بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ناظرین آج کی اس معلوماتی ویڈیو کے لیے آپ کو سپیریڈ گائیڈ ور ویلکم کرتا ہوں آج کی اس معلوماتی ویڈیو میں آپ کو یونائٹن نیشنز کا تمام سیکٹری جنرلز کے بارے میں معلومات دے جائے گی یونائٹن نیشنز کا قیام 1945 میں آفٹر سیکنڈ ورڈ وار عمل میں آیا اور سب سے پہلے ایکٹنگ سیکٹری جنرل کے طور پر کام کیا گلیڈوین جیب نے گلیڈوین جیب کا تعلق انگلین سے تھا یہ ایک بریٹش سیول سرونٹ تھے انہوں نے 1945-1946 تک یونائٹن نیشنز کے سیکٹری جنرل کے طور پر کام کیا انہوں نے تقریباً تین ماہ تک خدمت سے انجام دی اور اس کے بعد پراپر فرسٹ سیکٹری جنرل آف یونائٹن نیشنز جو بنے وہ بنے ٹریگی بلائی ٹریگی بلائی جو ہے وہ نوروے سے تعلق رکھتے ہیں اور یہ نوروے سے تعلق رکھنے والے پولیٹیشنز ہیں انہوں نے 1946-1952 تک بطور فرسٹ سیکٹری جنرل آف یونائٹن نیشنز خدمت سے انجام دی اور ان کے بعد سیکنڈ سیکٹری جنرل کے طور پر کام کیا ڈیگ ہیمریکس جول نے انہوں نے 10 اپریل 1953-28 سپٹمبر 1961 تک خدمت سے انجام دی یہ ایک سویڈش ایکانومسٹ تھے ان کا تعلق سویڈن سے تھا انہوں نے بطور سیکنڈ سیکٹری جنرل آف یونائٹن نیشنز خدمت سے انجام دی اور ان کے بعد تھرڈ سیکٹری جنرل آف یونائٹن نیشنز کے طور پر یوتھینڈ نے کام کیا یوتھینڈ کا تعلق میانمار یعنی برمہ سے تھا اور یہ ایک برمہ سے تعلق رکھنے والے ایک ڈپلومیٹ تھے یوتھینڈ نے بطور سیکٹری جنرل آف یونائٹن نیشن اپنی خدمات سے انجام دی پرام 3 نومبر 1961 تو 31 دسمبر 1961 ان کے بعد کوتھ ویلڈیم کوتھ ویلڈیم آسٹین پولیٹیشنز ہیں یہ بطور فورت سیکٹری جنرل آف یونائٹن نیشنز آئے اور انہوں نے فرس جنوری 1972 تو 31 دسمبر 1981 تک اپنی خدمات سے انجام دی اور ان کا تعلق آسٹریہ سے تھا یہ آسٹریہ سے تعلق رکھنے والے ایک پولیٹیشنز یعنی سیسدان تھے اور ان کے بعد جو آئے ان کا نام تھا پیریز ڈی کوئلر ان کا تعلق پیرو سے تھا اور یہ بھی ایک ڈیپلومیٹ تھے یہ فیفت سیکٹری جنرل کا طور پہ آئے اور فرس جنوری 1982 تو 31 دسمبر 1991 تک انہوں نے اپنی خدمات سر انجام دی بطور یو این سیکٹری جنرل اور ان کے بعد بطور سکھ سیکٹری جنرل فرس جنوری 1992 تو 31 دسمبر 1996 سیکس کو بطرس بطرس غالی آئے اور ان کا تعلق جو تھا وہ ایجپٹ یعنی مصر سے تھا اور یہ مصر سے تعلق رکھنے والے ایک پولیٹیشنز تھے اور سیونتھ یو این سیکٹری جنرل کے طور پہ کام کیا کوفی انان نے کوفی انان کا تعلق غانہ سے تھا اور یہ بھی غانہ سے تعلق رکھنے والے ایک ڈیپلومیٹ تھے انہوں نے فرس جنوری 1997 تو 31 دسمبر 2006 تک اپنی خدمات سر انجام دی بطور سیونتھ یو این سیکٹری جنرل ان کے بعد بطور ایتھ یو این سیکٹری جنرل کام کیا بانکی مون نے اور انہوں نے فرس جنوری 2007 تو 31 دسمبر 2016 تک اپنی خدمات سر انجام دی بانکی مون ان کا تعلق کوریا سے تھا ساؤتھ کوریا سے تھا اور یہ بھی ساؤتھ کوریا سے تعلق رکھنے والے ایک پولیٹیشنز تھے بانکی مون کے بعد جو اب کرنٹ یو این سیکٹری جنرل ہیں ان کا نام انتونیو گوترس ہے اور انتونیو گوترس یکم جنوری 2017 سے اب تک جو ہے وہ کام کر رہے ہیں یعنی فرس جنوری تو پریزنٹ جو ہے یہ ابھی سیکٹری جنرل ہیں یہ ان کا تعلق اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پریس کیجئے تاکہ آنے والی ویڈیوز کے نوٹ جو ہے شک��록 جو ہے جو ہے